سلام علیکم تو آپ لوگ کا کیا حال ہے ہم پاکستان ری فائنری لیمیٹڈ میں دوبارہ اس کے فرنمنٹل انیلیسز ہم کر چکے ہیں اب پاکستان ری فائنری لیمیٹڈ کا ٹیکنیکل انیلیسز ہم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ٹیکنیکل انیلیسز میں جو ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ ان سیلیس کے بعد خود ٹیکنیکل انیلیسز کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے فیورٹ زونز مارک کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کو بتا ہے ہمیشہ ہمارے فیورٹ زونز مارک کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک ریجیکشن دکھ رہی ہے یہاں سے بھی ہمیں ایک ریجیکشن دکھ رہی ہے تو ہم یہ زون مارک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں تھوڑی سی دوری سی سپورٹ دکھ رہی ہے تو یہ سائیڈویز مارکٹ میں تو وہ بھی ہم مارک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹرینڈ لائن بنتی دیکھ رہی ہے جس کو یہ ٹرینڈ لائن نے توڑا اور سٹاک نیچے گیا تو یہاں پہ یہاں پہ اس نے کوئی توڑا اس کو اس کے علاوہ ہمارے پاس اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے اگر یہ اس کے چینل کی فورمیشن دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کا چینل بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اپورٹ چینل یہ ہمارے پاس کچھ ہے اس طرح کا اپورٹ چینل تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم سائیڈ پہ لگاتے ہیں لیکن ابھی فیلال یہ ہمارے پاس ڈاؤن ٹرینڈ بناتا دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کا پاتھ دیکھیں تو یہ ہمارے ہمارے پاس ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ رہا ہے اگر اس کو ہم ڈلیٹ کرنے ذرا یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو صحیح دکھاتا ہوں بات بنات کے تو یہاں تک ملو یہ آ سکتا ہے تقریبا نگلی یہاں پہ سٹاپ لگا دوں تو یہ ایک ہمارے پاس ایک رینج بانتی دیکھ رہی ہے اس پہ ہم اپنا فیورٹ سیکونس لگاتے ہیں تو اس سے ہمیں بتا لگے گا یہ یہ تو پروفیٹ ٹیکنگ ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں اپنا سیکرٹ کیا کہا رہا ہوںuit فیورٹ لگاتے ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈیکشن زون دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک تک زون ہے جو میں میں مارک بھی کر دیتا ہوں اگر یہ ہمارے پاس یہ ایک تھیکن زون ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ ہم مٹا دیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے کا تھیکن زون ہے جیسے ہمیں پتہ چلا بار بار اس کو ٹھیک ہے اور اب نیچے آ رہا ہے ڈاؤنورڈ چینل کی فورمیشن منا کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو مائنر سی ایک سپورٹ مل رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو لونگر رینج میں دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس ایک اہم یہاں پہ پوائنٹ ہے بنتا دکھ رہا ہے اب یہاں پہ اس کو اب جب یہاں سے اس کو ریزیسٹنس ملیا تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس جو ریزیسٹنس ہاں سے ملیا اور کیا وہ پوائنٹ جو تھا ریزیسٹنس والا وہ ایکچلی اہم پوائنٹ تھا کہ نہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو یہاں پہ کافی زیادہ ہمارے پاس ریزیسٹنس دکھ رہی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ مارکٹ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کی لیکن مارکٹ کو نیچے لاؤ گیا اسی طرح مارکٹ نہیں نیچے یہاں پہ یہاں پہ لوگ سیل زیادہ کرتے ہیں سٹاکس کو ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارے بعد چیز دیکھنے کو ملی اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ آپ مزید اس میں انفرمیشن گذر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ویکلی چارڈ پہ جاتے ہیں اگر ہم ویکلی چارڈ پہ دیکھیں تو ہمارے بعد یہ ویکلی چارڈ میں بھی ڈاؤنورڈ چینل بناتا دیکھ رہا ہے ہمارے پاس اور یہ تھوڑا سا یہ ریلی کی وجہ سے یہ اپورڈ اس پر مو آیا تھا جس میں اس کی پرائیسز ڈراسٹرک انکریز ہوئی تھی جس طرح کہ میں پتا ہے کہ سبتمبر اکتوبر یہاں پہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوگی تھی ریلی تو ریلی میں ہمیں اس کو دیکھا کہ یہ اپورڈ مومنٹم بناتا بناتا چلا گیا اور اگر ہم اس کے اب ایوریج وولیومز کو دیکھیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ایوریج وولیومز اس کے کیسے لگتے ہیں تو ہاں تو ایوریج وولیوم ہمارے پاس کوئی کتنے خاص نہیں لگ رہے اگر ہم اس کو ڈیلی بے دیکھیں تو یہاں پہ لوگ اچھا ملو اس کو بائے کرنے میں کی پوزیشن میں تھے لیکن آہستہ آہستہ وولیومز کم ہوتے جا رہے ہیں ملو لوگوں کا اس سٹرک میں انٹریسٹ ختم ہوتا جا رہے ہیں لوگ اتنا کوئی خاص انٹریسٹ نہیں لے لے کب سے اور جب سے ہی سٹارٹ ہوئے ولب کے اسی منتھ کے جانوری کی دس گیانہ طریق سے لوگ اس میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے لوگ آشتہ آشتہ اس میں سے نکل رہے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی ہمیں گرین کینڈلز دیکھ رہی ہیں جس کی وجہ سے پرائز کو تھوڑا پوش ملتا ہے لیکن باقی ہمارے پاس لوگ پروفٹ ٹیکنگ ہی کر رہے ہیں اگر یہاں پہ ہم دیکھیں ہے تو اس کو یہاں پہ بھی ایک ریجن ملا ہوئے جہاں سے یہ ریجیکشن لے رہا ہے بار بار تو یہ ہمارے پاس ایک شورٹر ریجن اگر میں اس کو بھی مارک کرنے کی کوشش کروں یہ دیکھیں نا یہ یہاں سے ریجیکشن لے رہا ہے ویسے ایک ریجن ہوتا ہے معلوم یہاں سے بھی یہ دیکھیں نا یہ جو مان رہی ہے تو ہم اس کو موٹا موٹا کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ٹرینڈ کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر یہ سٹاک ملاب یہ یہاں پہ اس کو مارک کرتا ہوں اگر یہ پنک ملاب ٹونٹی نائن پوائنٹ پرپل لائن سے ٹونٹی نائن پوائنٹ ایٹ کی ریجن سے اوپر جاتا ہے نا مطلب کہ یہاں سے ایک نیچے لو لگاتا ہے یا پھر لو لگا کے اوپر آتا ہے یا پھر اس پوائنٹ سے اوپر آتا ہے تو ہم اس کا ٹارگٹ یہ رکھ سکتے ہیں مطلب تقریباً 31.6 طریقہ لیکن اگر یہ نیچے ہی رہتا ہے تو ہم اس کا ٹارگٹ وہ دیکھ رہتے ہیں ہم کہاں تک رکھ سکتے ہیں اس کا ٹارگٹ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے یہ اور یہ ہے یہ دو ہمارے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ آپ سے یہ ریڈ لائن کو توڑ کے نیچے جاتا ہے مطلب ریڈ لائن میس ٹونٹی سیون پوائنٹ سیون نائن کو توڑتا ہے اگر نیچے ہمارے پاس ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹونٹی پوائنٹ نائن ایٹ اور ٹیکنڈ ڈ آرگٹ ہمارے پاس ہو سکتا ہے ٹونٹی پوائنٹ نائن ٹو ٹونٹی ٹونٹی فور پوائنٹ نائن ٹو لیکن اگر یہ ٹونٹی نائن پوائنٹ ایٹ ٹو کو اوپر سے بریج کرتا ہے یہاں سے اوپر جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹھرٹی وان پوائنٹ سکتا ہے ٹھرٹی وان پوائنٹ سکتا ہے لیکن ابھی اس ٹاک میں اتنا مومنٹم نہیں دکھ رہا کہ یہ اس لیول کو بریج کر سکے کیونکہ ایک اپر ریلی کے بعد وہ تھوڑا ٹھم رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی پوزیشن اگر دیکھ سکیں گے تو دیکھیں گے اور مور آور یہ ایک بہت ہائی ریجیکشن پوائنٹ تھا جہاں سے اس نے یہاں سے ریجیکشن لی ہے تو یہ تو موقع منتہ ہی تھا کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں سے مینیمم کتنی ریجیکشن لیتا ہے اس پوائنٹ پہ جا کے تو کم سے کم یہ ہمارے پاس مینیمم لیتا ہے ریجیکشن 11 پوائنٹس کی معلوم میں نیگیٹیف 11 کی ٹھیک ہے ہون ایوریج اگر یہاں پہ ہم لگائیں تو نیگیٹیف 11 کی کیا یہ ریجیکشن پوری کٹ چک ہے اپنے یہاں سے تو وہ بھی ہم دیکھ رہیتے ہیں تو ابھی تک یہ مطلب کہ تقریبا نیگیٹیف 16 تک پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نیچے آجائے کیونکہ یہ ایوریج میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیکن ہائیسٹ ریجیکشن ہی آپ سے یہاں تک ہم نے دیکھی ہے یہاں تک مطلب کہ 24 25 پوائنٹس کی تو یہ ایک کچھ ہم نے پوائنٹس مار کر دی ہیں کہ یہاں سے یہ سپورٹ لے سکتا ہے جو کہ ایک اہم پوائنٹس ہمارے نظر میں دیکھ رہے تھے تو آل ان آل ہمیں اس میں کوئی ایک تگڑا بائنگ سائیڈ پر پریشن نہیں دیکھ رہا کہ لوگ بڑا ہی کوئی انٹرسٹڈ ہیں اس کو سٹاک کو خریدنے میں یہ دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں پہ غور سے دیکھاؤں تو جہاں پہ ہائی وولیمز لگے جہاں پہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہو گئے سٹاک کو خریدنے میں یہاں پہ تو اس کی اپر وک دیکھیں تو اگر ہم یہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ دیکھیں یہ کتنا ڈیجن والٹائل ہے اس ریجن کو اس ریکٹینگولر ڈیجن کو بریج کرنے کی کوشش کی لیکن سیلرز نے دوبارہ نیچے پوش کر دیا اور دوبارہ اب اسی ریجن سے ریجیکشن لے رہا ہے تو جب تک یہ اس ریجن ریجن کو پورا نہیں کرتا اگر ہم اس ریجن کو مارک کریں 29.21 سے لے گا 29.82 تک تو اگر اس ریجن کو وہ بریج نہیں کرتا تو تاب تک وہ اپن نہیں جا سکتا تو ہم نے یہ 29.21 اور 29.82 کے ریجن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس کو بریج کرے گا تو ہم نیکسٹ آرگیٹ رکھ سکتے ہیں 31.63 کا لیکن اگر اس کو بریج نہیں کرتا ہوں 27.79 سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو ہم پہلے ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں 25.98 کا دوسرا ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں 24.92 کا تو یہ ہمارا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہو گیا اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی ویڈیو سندھا رہی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو تھی صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں کہ اینالیز کیسے کرنا سٹوک کو کن پرائز پر خریدنا چاہیے اور میرے اصاب سے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو بلکٹ میں تو آپ کو بہت ٹیکنیکل اور فنڈامینٹل آنے چاہیے فنڈامینٹل آنے چاہیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کا سٹوک ہے وہ کمپنی وہ فنڈامینٹل کتنی شراؤگ ہے وہ کمپنی کتنی اچھی پرفارم کر رہی ہے وہ کیا سیز اس کی پروڈکٹس کی ہیں اور مارکٹ میں پروڈکٹس کی دمانٹ ہے ہے کہ نہیں اور ٹیکنیکل آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ اچھی ہے فنڈامینٹل کمپنی تو تو آپ نے اس پرائز میں کس پرائز میں اس کمپنی کو خریدنا ہے کیا سپورٹ بنے گی کیا ریزیسٹنس بنے گی جہاں سے نیچے جا سکتے تو کس پرائز میں آپ نے اس کمپنی کو خریدنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ٹیکنیکل سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کمپنی فنڈامینٹل نہیں ہے میں ایک لانگ ٹرم انویسٹر کے لئے سے بات کرنا ہوں لیکن اگر جو سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں انٹرہ رہے ہیں سوئنگ تو وہ ان کے لئے یہ میٹر کرتی ہے چیزیں کافی زیادہ ٹیکنیکلز تو امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند آیا ہوگا میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ دوسروں کا بھلا کریں اپنا بھلا کریں دوسروں کا بھلا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاکستان کا بھلا کریں اس کا مطلب کہ اگر آپ بچے سچے ہیں تو ان کو بھی سٹاک مارکٹ میں لگائیں ان کو بھی تھوڑا سکھائیں کہ بھئی ملب انویسٹمنٹ جتنی جلدی بندہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ چیزیں سیکھنا تو ہی سیلف فائننس سالف انڈیپینڈنڈ بندہ بنتا ہے اور میں تو یہ سروں کو سجیس کرتا ہوں تو آپ لوگ جتنے بھی بچے ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سٹاک مارکٹ کی طرف لانا سٹارٹ کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا نوالیج آئے اور ایمنچلی پاکستان کا بھلا ہے اس میں تو نیکس ٹائم کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ہی چینل ہماری فیملی ہے نیکس ٹائم کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ